موسیقی مسائل شریعت آن لائن اسلامک ٹیسٹ کے سیزن فور میں سوال ٹیسٹ نمبر نائن میں پوچھے گئے سوال جواب اس طرح ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ وظائف کے اوپر مبنی تھا تو اس سے ہی بھی فائدہ ہوگا کہ کچھ وظیفوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم چل جائے گا کافی ٹائم سے وظیفوں کی ویڈیو نہیں آئی تھی اور یہ سیپریٹ کٹ ہوگی تو انشاءاللہ وظیفوں کی الگ الگ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں یا نئے سبسکرائبر ہوں گے ان کو مل جائے گی پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اگر پسند ہوتی تو اس میں کس چیز کے برابر بھی کافیروں کو حصہ نہیں ملتا اور اس کا صحیح جواب ہے مچھر کے پر کی برابر جیسا کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دنیا پسند ہوتی تو مچھر کے پر کی برابر بھی کافیروں کو نہ دیتا یہ بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ کافیر اتنے خوش ہیں اور خوشحال ہیں ہر چیز کی سہولیت ہے پیسہ ہے سب چیزیں مسلمان ہی پریشان کیوں ہیں تو ان پر جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ غریب جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے حدیث پاک کے مفہوم بھی ہیں تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہمیشہ مالداری یا سہولیت ہونا یہ فائدے کی چیز نہیں ہوتی اور دنیا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے اگلا سوال تھا وضو کرتے وقت کیا ورد کرتے رہنے سے گواہ یعنی کڈنیپ ہونے سے حفاظت رہتی ہے یعنی یہ وظیفہ ہے اگر کسی کو ڈر ہو کہ کسی کو کوئی کڈنیپ نہ کرے کبھی زندگی میں یہاں تک کہ جنات بھی کڈنیپ نہ کرے تو ہر شخص کو چاہیے چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو کہ اس وظیفے پر عمل کرے جب بھی وضو کریں وضو کے جب آزا جو پاٹس ہیں ہاتھ مو پیر وغیرہ ان کو دھوتے رہیں تو ساتھ میں یا قادرو یا قادرو یا قادرو کا ورد کرتے رہیں ہاتھ دھوتے وقت یا قادرو مو دھوتے وقت یا قادرو اس طرح اگر آپ وضو کرتے وقت صرف وضو وضو کے دوران اس وظیفے کو اپنے عمل میں رکھیں کہ یا قادرو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو نہ تو کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن آپ کو کابو کر پائے گا کوئی جنات بھی کوئی کڈنیپ نہ کر پائے کسی کو یا کوئی آدمی کسی کو دشمنی میں کڈنیپ نہ کر پائے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا تو کڈنیپ سے بچنے کے لیے یہ بھی وظیفہ ہے اور کافی اچھا ہے تو اس پہ بھی آپ سبھی لوگ عمل کریں وضو میں اس کی عادت بنا لیں خاص طور سے خواتین وغیرہ عادت بنا لیں یا قادرو پڑھتے رہیں گے اور بچوں کو بھی گھر میں عادت ڈالیں اور وضو جب کریں تو ہر پارٹ دھوتے ہوئے اس کو پڑھیں اگلا سوال تا کھانے کے دوران ہر لکمے پر کیا پڑھتے رہنے سے کھانا پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری وغیرہ دور ہوگی تو اس وظیفے کو بھی اپنی زندگی میں جو ہیں وہ شامل کر لیں وظیفہ بہت چھوٹا ہے جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں دسترخان پر آپ بھی گرگی خواتین بھی بچے بھی تو ہر لکمے پر جیسے ہی لکمہ موں میں جائے یا واجیدو یا واجیدو یا واجیدو کا فرد رکھیں اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ ہر لکمے ہی پر پڑھنا ہے مثلا یہ زیادہ تر لکمے میں اگر پڑھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی بیماری سے محفوظ رہیں گے اور وہ کھانا جلحظم ہونے والا ہوگا اور وہ پیٹ میں جو ہے وہ نور بنے گا تو دسترخان پر بیٹھ کر بیچ میں تھوڑا بلند آواز سے بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ساتھ بیٹھے لوگوں کو بھی تاقید ہو ان کو پتا چل جائے گر میں خواتین ہیں یا مریض ہیں جن کو کھانا عظم نہیں ہوتا گیس وغیرہ کی پریشانی ہوتی ہے یا دوسری پیٹھ سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ تعالی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کھانا کھاتے وقت ہر لکمے پر یا واجدو پڑھیں گے تو اچھا رہے گا اور بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ ہر لکمے پر اور یا واجدو کے ساتھ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واجدو پھر کھائیں پھر لکمہ اچھی طرح چبائیں بہت اچھے سے چبانے کے بعد اس کو نگلیں پھر اگلے لکمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واجدو یہ ہلکی آواز میں دلی دل میں کہ آپ صرف سن سکیں آہشتہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ کھانا آپ کے پیٹھ میں نور ہوگا اور بیماریوں سے بھی اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا گھر میں تمام لوگ خواتین بچے بہت چھوٹا ملے اور اس کو لیے کوئی وقت کی پابندی بھی نہیں ہے صرف کھانے کا وقت ہے کھائیں تو یا واجدو پڑھ کر کھائیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اگلا سوال تھا سفر کے دوران کیا ورد کرنے سے تھکن سے محفوظ رہتا ہے بندہ تو سفر کے دوران جو ہے یا قدوسو یا قدوسو بندہ جو ہے وہ ورد کرتا رہے پڑھتا رہے بار بار تو سفر کے دوران جو ہے وہ تھکن سے اس کی حفاظت ہوگی اسی طرح یہ سفر کیسا بھی ہو سکتا ہے شرعی سفر ہو سکتا ہے بانوے کلومیٹر کا یا چھوٹے موٹے بازار تک کا ہو سکتا ہے اپنے کامکاج پہ جانے والے لوگوں کے لیے کامکاجی سفر بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی اور تھکا دینے والا سفر بھی ہو سکتا ہے تو سفر چاہیں جیسا بھی ہو آپ سفر پہ اگر گرمی کی شدت ہے یا سردی ہے اور تھکن محسوس ہوتی ہے تو یا قدوسو یا قدوسو سفر میں ورد کرتے رہے بیچ بیچ میں جیسے یاد آتے رہے منمن میں پڑھتے رہے تو انشاءاللہ سفر سے آپ کی تھکن کی حفاظت ہوگی اگلا سوال تھا ان میں سے کون سا اللہ تعالیٰ کا نام روز نبے بار پڑھنے سے بندہ غربت سے نجات پائے گا تو وہ نام ہے یا مالیکو اب یہ یا ملیکو اور یا مالیکو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے یا مالیکو پڑھیں اس کو نبے بار پڑھنا ہے اور غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو بہت زیادہ تنگ دستی درپیش ہے اور غربت سے نجات پانا چاہتا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا بڑے وظائف کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا نیے نام یا مالیکو نبے مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم اور بہتر یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم پڑھے اور اس کے بعد منی من میں دعا کرے اس کے لیے نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے پورے دن میں کبھی بھی پڑھیں تو اس سے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک عادت بھی بن جائے گی اور نماز کے بغیر پڑھیں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کام کی وجہ سے دھیان نہ رہے تو آپ اپنے من میں کوئی ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے یہ یا مالیکو نبے بار زہر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنا ہے تو اس سے وہ حیبٹ میں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پابندی رہے گی یا مالیکو نبے مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھ سکتے ہیں تین تین بار سات سات بار یا گیرہ گیرہ بار یا پانچ بار جتنا آپ چاہے پڑھیں نبے مرتبہ یا مالیکو پڑھیں اس کے بعد دعا کریں دل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غربت سے نجات دے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند جو ہے وہ چند دنوں میں تو نہیں مگر یہ کہ پاکی زبان کی تاثیر چند دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے مگر یہ کہ تھوڑی مدد کے بعد ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے غربت سے اللہ تعالیٰ نجات دے اور غربت سے نجات کا مطلب یہ ایک تنگ دستی ہتم ہوگی یہ ضروری نہیں کہ بندہ لک پتی یا کروڑ پتی بن جائے تنگ دستی غربت یہ کہ کھانے کے لالے ہوں کھانے کے فاقے ہوں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے گا بندے کو غیب سے اس کی روزی اس کی ضرورت کا رسو اس کو ملتا رہے گا اگر مزدوری کرتا ہے تو کام دھندہ ملتا رہے گا اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بشر کر پائے گا اس کو بھی اور بس سے نجات کہتے ہیں اور یہ ایسے وظیفے نہیں کہ مطلب آپ سوچتے ہوں کہ یہ پڑھیں گے اور اوپر سے کوئی نوٹوں کی گڑی آکے گرے گی یا زمین پھٹے گی اور سونا نکلی آئے گا اس قسم کے جو یوٹیوب چینل ہیں آج کل کے تھمنیل یہ اس طریقے کی اس میں باتیں کرتے ہیں کہ رات میں یہ پڑھیں اور صبح قسمت بدل جائے گی زندگی بدل جائے گی آپ سب جانتے ہیں وہ صرف ویو کا معاملہ ہوتا ہے ویڈیو کو وائرل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس میں جھونٹ شامل ہوتا ہے اور اصل میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بندے کو اپنے عمال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک وطالہ کا کوئی نام پڑھے اور اس کو فوراں صبح تک ایسا وجود میں آجائے کیا وہ اس منصب پہ فائز ہے یا نہیں ہے ہاں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کا نام سے بندہ فوراں وہی فائدہ پا سکتا ہے جو بزرگوں نے اس کے لئے لکھا ہے وہ فائدہ مگر بات ساری وہی ہے جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف ولی کی زبان سے ایسا ہوتا ہے جیسے رب تبارک وطالہ کا کن کہنا اسی لئے اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے بھی کوئی کام اس کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کام ہو جائے گا لیکن سبھی لوگ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کریں گے لیکن نہیں ہوتا وجہ ہوتی ہے زبان میں تاثیر کا نہ ہونا تو اسی لئے زبانِ ولی سے بسم اللہ بھی وہی کام کرتی ہے جو کن جو ہے نا کہ اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے تاثیر درکار ہے تو اسی لئے کوئی اس وظیفے کو کہ یا مالک پڑھ کے کروڑ پتی بن جائے گا دولت قدموں میں تو ایسا نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ کی رضا کے لئے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے فضیلت سے اللہ تبارک وطالہ آپ کو خوشحال کرے غربت سے نجات دلائے اتنی امید رکھنی چاہیے وہ لگ پتی کروڑ پتی بننے والا معاملہ دل میں نہ رکھے تو نبے مرتبہ کسی بھی نماز کے وقت یا مالک پڑھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ نجات ہوگی غربت سے اگلا سوال تھا ڈراؤنے خواب سے حفاظت کے لئے اکیس مرتبہ کون سا ورد کرنا چاہیے تو یا متاکبیرو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا متاکبیرو کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں یا خواب میں رات کو بچہ ڈر جاتا ہو چاہے خاتون ہو یا میل ہو تو سوتے وقت جب بستر پہ سوئے بہتر ہے کہ سوتے وقت پیروں کو سمیٹ کر درود پاک پڑے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا متاکبیرو یا متاکبیرو اکیس مرتبہ پڑے آخر میں پھر درود پاک پڑے اور لاسٹ میں سورہ کافیرون پڑھ کر سو جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خواب میں ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے خواب میں ڈرنا بند ہو جائے گا اور ذہن بھی اس کا اس طریقے سے وسوسوں سے اللہ کی رحمت سے وہ پاک ہو جائے گا تو یا متاکبیرو جس بچے کو ڈر لگتا ہو تو والد اس کو یہ اللہ کا نام سکھائیں یاد کرائیں والد یاد کرائیں اپنے بچوں کو جن کو سوتے میں ڈر لگتا ہو سوتے وقت ان کو یاد بھی دلائیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ یا متاکبیرو سونے والے سے کہیں کہ پڑھیں اس کے بعد آخر میں سورہ کافیرون پڑھیں اگر بچہ چھوٹا ہے سورہ کافیرون نہیں پڑھ سکتا تو یا متاکبیرو پڑھ کر ہی کس مرتبہ اور آخر میں بینہ کسی سے بات کیے ضرورت ہو تو بات کر سکتے ہیں ورنہ بینہ بات کے آخر میں سو جائے یہ معاملہ بدستور جاری رکھے ہو سکتا ہے کہ پہلے دن پڑھے اور خواب پھر درامنا آ جائے تو ایک بار میں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اس کی انشاءاللہ عادت بنا لے کہ بندہ اس کو روز ڈیلی رات کو پڑھ کر ہی سوئے سوتے وقت پڑھے یا متاکبیرو تو اس کو بھی فائدہ ملے گا اگلا سوال تھا ان میں سے کیا نام مریض پر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اسے شفا مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے سلام یعنی سلامتی والا تو یا سلامو مرض اور مریض جیسا بھی ہو اگر پڑھنے کے لیے کوئی چیز یاد نہ آتی ہو یا بچہ کسی وجہ سے روتا ہو اس کے معاملات معلوم نہ چلتے ہوں کہ وہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس کو کوئی درد یا تکلیف ہے کیونکہ بچہ اظہار نہیں کر پاتا چھوٹا بچہ اس کے کان میں یا پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں یا سلامو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی یا سلامو یا سلامو یا سلامو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اول آخیر تین تین پانچ پانچ مرتبہ جو ہے وہ درود پاک بھی پڑھیں یا سلامو پڑھ کر خود پہ دم کر لے اور دم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس حصے پر درد ہو اسی پہ دم کیا جائے مریض پہ دم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خود کے سر میں بھی درد ہے اور بندہ خود پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر لے گا تو یہ بھی مریض پر دم ہوگا اپنے گریبان میں سینے پہ دم کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی صحیح ہے یہ بھی درد یعنی دم مریض پہ ہی کہلائے جائے گا تو یہ نہیں ہے پارٹ پر دم کرنا ہے ایسا ضروری نہیں مریض پر دم کریں کہیں بھی کر دیں ہاتھ پہ کر دیں اس کے اوپر کر دیں خود اپنے اوپر کر لیں جیسی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی مریض کو شیفہ ملے گی تو اکثر گھر کا کام وغیرہ کرتے ہوئے خواتین کو بخار کی حرارت سی ہو جاتی ہے یا ہاتھ پیروں میں درد یا تھکن سی ہو جاتی ہے کام دمدہ کرتے ہو اور فیور آنے کا ایسا ہمان رہتا ہے کہ شاید تھکن کی وجہ سے آنکھوں میں یا سر میں درد ہوتا اور مریض مرز کسی حالت ہوتی ہے اور کبھی کبھی بدن کا ٹوٹنا ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے یا کیا ہوا ہے تھکن سے سردی سے تو انشاءاللہ تعالی خود مریضہ یعنی خود خاتون اپنے اوپر بھی ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور اگر مریض واقعی میں ایسا مریض ہے جس کو بیماری کا معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ اس کو جو ہے وہ دم کریں اور یہ وظیفے ناپاکی پاکی دونوں حالتوں میں کیے جا سکتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے تین بار پانچ بار درود پاک بھی پڑھ دے تو بہتر رہے گا اور مریض خود دن میں تین چار مرتبہ بھی کر سکتا ہے مثلا ہر دو دو گھنٹے میں اسے یاد آتا رہے تو ایک تسبیح یا سلامو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑے دم کر لیں تھوڑے وقت رکنے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد پھر ایک تسبیح یا سلامو کی یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ اولا خید درود کے ساتھ پڑے دم کر دیں اسی طرح کسی اور مریض پہ دم کرنا ہے تو دن میں یہ پریگریہ کئی مرتبہ اس کو دھورایا جا سکتا ہے ہر بار اولا خید درود پاک کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑ کے مریض پہ دم کریں نا پاکی پاکی دونوں میں پڑا جا سکتا ہے اسلامی بہنیں اس کو مقصود سیام میں بھی پڑھ سکتی ہیں اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان میں سے کس چیز کی قسم زیتون کر دیا تھا اور اس کا اگلا سوال تھا کہ حدیث پاکی اس کا خالستان برنا تھا کہ جس چیز میں ہوتی ہے تو اس کو زینت بخشتی ہے تو یہ ہے نرمی جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو اس کو عیبدار کر دیتی ہے یہ حضور پاک کے فرمان کا خلاص آئے اگلا سوال تھا دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر بیٹنے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جوابتہ جلسہ دو سجدوں کے درمیان بیٹنے کو جلسہ کہتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں سے عرضے مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہے سرٹر ڈے یعنی ہفتے کی رات فلال سردیوں میں نو بجے ہوتا ہے انڈیا ٹائم کے مطابق آپ سبھی لوگ کریکٹ نو بجے آئیں اور ویب سائٹ ٹیسٹ کی ہے smsvrc.com سلیش ٹیسٹ اس پہ ویزٹ کریں ٹیسٹ ٹائم پر ریفریش کا بٹن دبائیں اور ٹیسٹ پیج اوپن ہوگا اور ٹیسٹ کے اندر آپ کو کوئی پہلے سے فارمیلیٹی کوئی پہلے سے فارم فل نہیں کرنا بلکہ ٹیسٹ کے ٹائم پر اپنی نام سیٹی ایج موبائل نمبر فل کریں آپ کا موبائل نمبر تمام ٹیسٹ میں وہی ہونا چاہیے جو اپنے فرس ٹیسٹ میں ڈالا ہو یا جو آپ ڈالیں گے آئندہ بھی اسی موبائل نمبر کو ڈالیں آپ کا نمبر ہنڈیٹ پرسنٹ سیکریٹ اور سیف رہے گا اس کے بعد اپنی جو ہے دس سوال آپ کے سامنے آئیں گے ان سب صحیح سوالوں کے آپ جواب دیں ایک سیزن کے اندر دس ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر ٹیسٹ دس نمبر کا ہوتا ہے اس طرح سے دس ٹیسٹ کل ملا کے ایک سیزن سو نمبر کا ہوتا ہے اور ہر سیزن میں فس سیکن تھڑ آنے والے میل فس سیکن تھڑ آنے والی فی میل کو انام کی رقم جو ہے وہ دی جاتی ہے یہ سیزن فور ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سیزن فور کی نوی ٹیسٹ کی ویڈیو ہے اس کے بعد دس میں ٹیسٹ ہوگا سیزن فور کو سیزن فور کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ سیزن فائف جو ہے وہ جلد شروع ہوگا تو جو لوگ ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آن لائن اسلامیٹ ٹیسٹ میں حصہ لیا کریں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کے اندر حصہ کون لے سکتا ہے کون نہیں اس کے بارے میں لگ سے ویڈیو بننا رکھی ہے زیادہ ڈیٹیل کیلئے یوٹیوب پر ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ کیسے دیں آپ یہ ٹائپ کریں گے آپ کو ٹاپ پر ویڈیو ملے گی اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اور کوئی عالم دین کوئی علماء کہلانے والے عالم کہلانے والے لوگ اس میں حصہ نہ لیں کیونکہ یہ عوام کیلئے رکھا گیا یہ ٹیسٹ ہے علم دین میں رجحان لانے کے لئے اور عوام کو علم دین کی طرف راگت کرنے کے لئے یہ ٹیسٹ عوام کے لئے رکھا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ